اسلام علیکم ناظرین سیزن فور کی پہلی قسط میں آپ کو خوش آمدید پچھلے سیزن کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارترل کلمہ شادت پڑھتے ہوئے گر گیا تھا اس قسط کے آگاز میں کائی قبیلے کے لوگ ان کو دونڈتے دونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لڑائی ہوئی تھی حلیمہ سلطان اور آئمہ خاتون ایک لاش کو دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتی ہیں لیکن وہ اسے شناخ نہیں کر پاتی وہاں ہر طرف قبیلے کے سپائیوں کی لاشے پڑی تھی ایک سپاہی اکیم ارتو کو چیک کر کے کہتا ہے ارتوک صاحب زندہ ہیں یہ سنکر حیمہ خاتون اور دونڈار فوراں ان کی طرف باگتے ہیں دونڈار کہتا ہے ان کو فوراں قبیلے لے کر جاؤ پھر سپاہی اکیم ارتو کو اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اتنے میں حلیمہ سلطان کو ارترل کا خنجر مل جاتا ہے اور وہ شدید پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ جیسے ارترل ایک طرف سے آ رہا ہو لیکن پھر وہ غائب ہو جاتا ہے اور حلیمہ سلطان رونے لگتی ہے اتنے میں آئیمہ خاتون بامسی کو دیکھ لیتی ہیں دونڈار اسے چیک کر کے اپنی گردن الاتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے وہ سب رونے لگتے ہیں اتنے میں بامسی اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے یہ دیکھ کر دونڈار فوراں سپائیوں کو آواز دے کر کہتا ہے اسے فوراں اٹھا کر قبیلے لے جاؤ پھر سپاہی اسے بھی اٹھا کر چال پڑتے ہیں حلیمہ کہتی ہے ارترل کہیں نہیں ہے والدہ دونڈار کہتا ہے ہم بائی کو ہر حال میں تلاش کریں گے چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے پھر دونڈار سپائیوں کو پاس بلا کر کہتا ہے اس زمین کی ہر انچ تلاش کرو ہر درخت کی کھو میں دیکھو اور ہر پتھر کو اٹھا کر دیکھو پھر وہ ایک سپاہی کو کہتا ہے اسلان خاتون کی طرف پیغام بیجو اور ہنلی بازار میں امیر سعددین کو بھی پیغام بیجواؤ اور انہیں کہو کہ وہ ارترل صاحب کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں اس کے بعد وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے جبکہ باقی سپاہی ارترل کو تلاش کرنے کے لیے درودر چلے جاتے ہیں دوسری طرف کاراجیسر میں آرز زخمی آلت میں تھا اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے کسی بھی دشمن نے مجھے اتنی خوشی نہیں دی جتنی مجھے ارترل کو اپنے شکنجے میں پھنسا کر ملی ہے دوسرا آدمی جس کا نام لوکس تھا وہ کہتا ہے ارترل جیسے بڑے دشمن کو قتل کرنے کی خوشی صرف آپ جیسا عظیم سپاہی محسوس کر سکتا ہے آرز کہتا ہے ارترل کی موت صاحب ترکوں کے لیے ایک سبق ہوگی یا تو وہ اس علاقے سے دفع ہو جائیں گے یا پھر ارترل کی طرح میری تلوار کا شکار بان جائیں گے جب انہیں ارترل کی لاش ملے گی تو وہ بہت خوفزدہ ہو جائیں گے لوکس کہتا ہے انہیں ابھی تاک ارترل کی لاش نہیں ملی جناب ترک ہر طرف اسے تلاش کر رہے ہیں آرز کہتا ہے انہیں ہر حال میں ارترل کی لاش ملی چاہیے ہم نے ان کے ہیرو کو قتل کیا ہے لوکس لاش دیکھ کر انہیں سمجھ آئے گی کہ ارترل کا مقصد اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے صرف تب وہ اپنی امیدیں ہاریں گے دوسری طرف اسلحان اپنے قبیلے میں موجود تھی اتنے میں کائی قبیلے کا سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور اسے ساری صورتحال سے اگاہ کرتا ہے اسلحان سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے سپاہی کو کہتی ہے فوراں گوڑے تیار کرو ہم وہاں جا رہے ہیں دوسری طرف ہنلیب بزار کے محل میں سعددین کا نیا آدمی اندر داخل ہوتا ہے اس کا نام گوکتو تھا یہ سعددین کو بتاتا ہے کہ دندار صاحب نے آپ کی طرف ایک پیغام رسان بیجا ہے سعددین پوچھتا ہے کیا پیغام ہے گوکتو کہتا ہے کائی قبیلے کے لوگ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ارترل کے لیے جال بچھایا گیا تھا انہیں سپائیوں کی لاشیں مل گئی ہیں ارتک اور بامسی کو زخمی آلت میں قبیلے کی طرف بیج دیا گیا ہے سعددین پوچھتا ہے اور ارترل گوکتو کہتا ہے انہیں ارترل کی لاش نہیں ملی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ارترل وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس لیے وہ ارترل کو تلاش کرنے میں ہماری مدد چاہتے ہیں سعددین کہتا ہے آرس اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ارترل اپنے سپائیوں کو چھوڑ کر باگ گیا ہو تم فوراں اپنے سپائیوں جگہ روانہ کر دو اگر ارترل کی لاش مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ زندہ ہوا تو تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے پھر سعددین کو سوچنے کے بعد کہتا ہے تو بامسی اور ارترل زخمی ہیں تم فوراں ہمارے ایک حکیم کو کائی قبیلے بیج دو اگر وہ دونوں کچھ بھی جانتے ہیں تو ان دونوں کو ختم کروا دو گوکتو کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیری عزرت پھر وہ باہر نکل جاتا ہے دوسری طرح کائی قبیلے میں حکیم ارتوک اور بامسی کو زخمی عالت میں لائے جا رہا تھا قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں افسا بھی باگتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے اور بامسی کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگتی ہے اور بامسی کو کہتی ہے آنکھیں کھولو بامسی یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ لیکن بامسی بے ہوشی کی عالت میں تھا پھر وہ ایک سپاہی سے پوچھتی ہے ارترل صاحب کہاں ہیں سپاہی کہتا ہے وہ لپتہ ہیں افسا پوچھتی ہے اور اس حق کہاں ہے سپاہی کہتا ہے وہ شہید ہو گیا ہے یہ سن کر وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے آپ ان کا علاج کون کرے گا اب کوئی بھی نہیں بچا اس کے بعد سپاہی ان دونوں کو اٹھا کر شفاق حیمے میں لے جاتے ہیں اور اپنے طور پر ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں اتنے میں ایک حقیم وہاں پہنچتا ہے جسے ساددین نے وہاں بیجا تھا وہ سب کو باہر جانے کو کہتا ہے افسا پوچھتی ہے آپ کون ہیں وہ آدمی کہتا ہے میں حقیم ہوں مجھے امیر ساددین نے بیجا ہے یہ سن کر وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں افسا کہتی ہے میں آپ کی مدد کروں گی مجھے یہیں رہنے دیں حقیم بامسی کوئی چیک کر کے کہتا ہے یہ زندہ ہے پھر وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے دوسری طرف کائی قبیلے کے لوگ ارترل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے سپاہی زور زور سے ارترل کا نام پکا رہے تھے کائی قبیلے میں حقیم نے بامسی کے زخموں پر پٹی باندھ کر خون روک دیا تھا اتنے میں بامسی اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے بامسی لگاتار سردار سردار کہہ رہا تھا اور پھر کہتا ہے سردار مجھے معاف کر دینا میں آپ کی افاظت نہیں کر سکا حقیم بھی دھیان سے اس کو سن رہا تھا افسا پوچھتی ہے میں نہیں جانتا کافروں کے چیرے ڈھکے ہوئے تھے پھر اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب ارترل شدید زخمی ہو کر گر رہا تھا اور ایک آدمی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا اس طرح بامسی نے آ کر ارترل کو اس آدمی سے بچا لیا تھا اور اس آدمی کو زخمی کر کے گرا دیا تھا لیکن اتنے میں بہت سارے مزید لوگ وہاں آگئے تھے اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی تھی اس دوران بامسی ارترل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو بلانے لگتا ہے اتنے میں دو سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ارترل کو اٹھا کر وہاں سے ایک طرف لے جاتے ہیں بامسی کو باس اتنا ہی پتا تھا کہ دو سپاہی ارترل کو وہاں سے لے گئے تھے اور ارترل شدید زخمی تھا دوسری طرح دندار اور اس کے سپاہی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں دو سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں سب ان کے پاس رونے لگتے ہیں کائی قبلے میں حکیم پوچھتا ہے وہ سپاہی ارترل صاحب کو کہاں لے کر گئے تھے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں بامسی کہتا ہے یہ میں نہیں جانتا پھر بامسی دوبارہ بیوش ہو جاتا ہے افسا کہتی ہے میں جا کر حلیمہ خاتون کو بتاتی ہوں جو بامسی نے ہمیں بتایا ہے وہ بھی میری طرح تکلیف میں ہیں یہ کہہ کر حفظہ باہر نکل جاتی ہے اس کے جانے کے بعد حکیم سعددین کے سپاہی کو کہتا ہے تم جا کر امیر سعددین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو دوسری طرح اسلحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں کائی قبلے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ہمہ خاتون اور علیمہ سلطان کو دلاسہ دیتی ہے علیمہ کہتی ہے ہم نے ہر طرف تلاش کیا لیکن ارترل کہیں نہیں ملا اسلحان کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں ہم مل کر ارترل صاحب کو تلاش کر لیں گے اتنے میں سعددین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے کائی قبلے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارترل صاحب کو تلاش کرو جب تک ہمارے حاکم اللہ نہیں مل جاتے تب تک کوئی واپس نہیں آئے گا پھر وہ احمق خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس بارے میں سنا میں یہاں آ گیا میرے سپاہی دن رات ارترل صاحب کو تلاش کریں گے میں نے اپنا حکیم بھی کائی قبلے بجوا دیا ہے جو آپ کے زحمیوں کا علاج کرے گا دندار کہتا ہے ہم خوفزدہ ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ ارترل بھائی کو ساتھ لے گیا ہے سعددین کہتا ہے میں اور ہماری ریاست آپ کے ساتھ ہیں جس نے بھی یہ کیا ہے اس سے حساب لینا میری ذمہ داری ہے یہ کہہ کر سعددین واپس چل بڑتا ہے اتنے میں ایک سپاہی ارترل کی جیکٹ اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ارترل صاحب کی جیکٹ ملی ہے لیکن آس پاس وہ کہیں نہیں ملے ارترل کی خونی جیکٹ دیکھ کر سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور حلیمہ رونے لگتی ہے کارا جیسر میں آریس اپنے سپاہیوں کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ایک بڑے دشمن سے چھٹکارہ آسل کر لیا ہے اس خوشی میں ہمیں ایک بڑے جشن کا بھی انتظام کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں پھر دو سپاہی ایک صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں آریس صندوق کھولتا ہے اس میں ارترل کی تلوار پڑی تھی آریس تلوار اٹھا کر سب کو دکھانے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے دشمن کی تلوار ہے ترکوں کے لیے ایک تلوار بہت قیمتی ہوتی ہے ہم نے ارترل کو جہنم میں بیج دیا ہے اب ہم اس کی تلوار پر اپنے پاؤں رکھیں گے پھر وہ تلوار نیچے پھینک کر اس پر اپنا پاؤں راکھ دیتا ہے سب سپاہی کمانڈر آریس زندہ باد کے نارے لگانے لگتے ہیں پھر آریس کہتا ہے اس تلوار کی طرح ہم ترکوں کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے پھر باقی سپاہی بھی ارترل کی تلوار پر اپنے پاؤں رکھنے لگتے ہیں اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے ارترل کی تلاش جاری تھی تندار کہتا ہے ہم ہر جگہ کی تلاشی لیں گے اور صبح ہونے تک تلاش جاری رکھیں گے ارترل بائی کو تلاش کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے آئمہ خاتون تھا کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں اتنے میں حفظہ وہاں پہنچتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ بامسی کو ہوش آگئی ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کیا اس نے ارترل کے بارے میں کچھ بتایا نفسہ کہتی ہے بامسی نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے چہرے ڈکے ہوئے تھے اور ہمارے دو سپاہی ارترل صاحب کو وہاں سے نکال کر ایک طرف لے گئے تھے یہ سنکر حلیمہ سخت پریشان ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے ہم نے جن دو شہید سپاہیوں کو دیکھا اگر وہ ہوئے تو آئمہ خاتون اسے دلاسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ارترل کو کہیں چھپا دیا ہو اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے ہو پھر دندار کہتا ہے تو پھر ہمیں اس جگہ جا کر تلاشی کرنی چاہیے جہاں وہ دو شہید سپاہی ملے تھے اس کے بعد وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں ہنی بازار میں گوکتو اندر جا کر ساددین کو بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے حکیم نے خبر بجوائی ہے بامسی نے بتایا ہے کہ وہ حملہ آور ڈاکو تھے اور ان کے چیرے ڈھکے ہوئے تھے بامسی نے ان کے سربراہ کو زخمی کر دیا تھا اور دو سپاہی ارترل کو نکال کر وہاں سے لے گئے تھے ساددین کہتا ہے جب تک ہمیں ارترل مردہ یا زندہ نہیں مل جاتا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ اس معاملے کو جل دھال کریں یہ سن کر گوکتو باہر نکل جاتا ہے دوسری طرف ایک جگہ سلطان علاودین اور ان کے سپائیوں کے لیے خیمے بنا دیا گئے تھے ترگت بھی اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا سلطان اسے اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں تمہارے قبیلے سے ایک خبر آئی ہے راستے میں ارترل صاحب اور ان کے سپائیوں کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا ترگت پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا سلطان کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں لیکن بعد قسمتی سے بہت سے سپائی شہید ہو گئے ہیں اور دو آدمی زخمی آلت میں ہیں ترگت پوچھتا ہے اور ارترل صاحب سلطان کہتے ہیں ارترل صاحب لا پتہ ہیں اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے سپائیوں کو ساتھ لے کر فوراں اپنے قبیلے جاؤ اور تحقیق کرو اور پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے اور یہ جال کس نے بچھایا تھا جب دکھ تم واپس نہیں آتے تب تک میں تمہاری جگہ کسی اور کو سپائیوں کا کمانڈر بنا دوں گا اب تم جاؤ اور ارترل صاحب کو تلاش کیے بغیر واپس مات آنا اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ارترل کی تلاش ابھی تک جاری تھی اتنے میں ایک سپاہی آ کر آئیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایک جلیوی لاش ملی ہے یہ سن کر وہ سب فوراں اس طرف بھاگتے ہیں کچھ دیر میں وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس جلیوی لاش کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں آئیمہ خاتون کہتی ہیں یہ ارترل نہیں ہو سکتا پھر آئیمہ خاتون لاش کے پاس بیٹھ جاتی ہیں آئیمہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگتی ہے تو آئیمہ خاتون اسے روک لیتی ہیں اور خود انگوٹھی اتارنے لگتی ہیں اس وقت انگوٹھی ایک اہم نشانی ہوتی تھی پھر آئیمہ خاتون انگوٹھی اتار کر اسے صاف کرنے لگتی ہیں اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں وہ ارترل کی انگوٹھی تھی یہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی رونے لگتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لاش ارترل کی ہے اس دوران ایک آدمی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے کارا جیسر میں لوکس اندر آ کر آرس کو بتاتا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ایک خبر بیجی ہے ارترل کی لاش مل گئی ہے یہ سن کر آرس ایک اہکہ مار کر انستا ہے اور پھر کہتا ہے میں حران ہوں کہ وہ ارترل کی خون میں دوبی ہوئی لاش کو دے کر کیسے روئے ہوں گے لوکس کہتا ہے جناب ارترل کی لاش پر خون نہیں تھا اس کی لاش جلی ہوئی تھی آرس اہران ہو کر پوچھتا ہے لاش کس نے جلائی لوکس کہتا ہے یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا لیکن آپ پریشان نہ ہو وہ یقیناً ارترل کی لاش ہے کائی کی بھی لے کے لوگوں نے اسے پہچان لیا ہے لوکس انستے ہوئے کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے اسے جلایا ہے اس نے اس دنیا میں بھی جہنم کا مزہ چاکھ لیا ایک عظیم جشن کا انتظام کرو لوکس ہر کسی کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دو اور ارترل کے جنازے میں جانے کی تیاریاں کرو دوسری طرح سعددین کا آدمی بھی اندر آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمارے سپائیوں نے خبر بیجی ہے کہ آہرکار ارترل کی لاش مل گئی ہے سعددین کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے مجھے امید ہے کہ اس گورنر نے کوئی نشان نہیں چھوڑا ہوگا گوکتو کہتا ہے کوئی نشان نہیں تھا امیری حضرت ارترل کی لاش جلی ہوئی ملی ہے قبیلے کے لوگوں نے انگوٹھی کی مدد سے اس کی شناخت کی ہے یہ سنکہ سعددین کو سوچنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ گورنر کس طرح کا عجیب آدمی ہے کہ اس نے ارترل کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھا بلکہ اسے جلا بھی ڈالا گوکتو پوچھتا ہے اب کیا حکم ہے امیری حضرت سعددین کہتا ہے سب سے پہلے ہم ارترل کے جنازے میں جائیں گے اور اصل کام ہم جنازے کے بعد کریں گے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے